جب صحابہ اکرام نے یہ آیت سنی تھی تو ان کے اتبار سے ایسا نہیں تھا کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی صرف نازل ہو رہی ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ آیتیں خود کے بارے میں سوچی تھی کہ ہمارے بارے میں مثال کی طور پر آپ دیکھتے ہیں ایک مقالمہ جو ہوا حضرت معاویہ اور حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیہما کے درمیان حضرت ابو زر جو ہیں وہ حضرت معاویہ کو بتا رہے تھے ایک آیہ وہ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی یعنی وہ بتا رہے تھے کہ مسلمان جو ہے نا بہت سارا مال جمع کرنے میں لگے ہیں تو انہوں نے اس آیت کا حصہ بیان جن کے سامنے تو معاویہ رضی اللہ انہوں نے ان کو کہا نزلت فی اہل کتاب یا عبذر یہ تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوا ہے عبذر یہ ہمارے بارے میں تو نہیں ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا نزلت فیہم عبرت اللہ ٹھیک ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس میں عبرت اور مارننگ ہمارے لیے یعنی کہ جب بھی وہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیات سنتے تھے وہ صرف بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے تھے بلکہ خود کے بارے میں سوچ رہے تھے اور یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی اس صورت میں بالکل واضح یعنی کہ جب بھی آپ اس قوم کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا دیکھیں یہ قوم تھی جو پیچھے گزری جن کے پاس بھی ہدایت تھی ان کو بھی کتاب دی گئی تھی ان کی طرف بھی رسول بھیجا گیا تھا اور وہ پیغامبر آف صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے آپ موسیٰ علیہ السلام کی قصہ دیکھیں ان کی زندگی دیکھیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں جن کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا ریسے ہی ملتا جلتا آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اسی وجہ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برائے نام ان کا سب زیادہ ذکر کریں جیت میں اسی وجہ سے کیونکہ جب ہم ان کے کیس کو سٹڈی کریں گے نا تو ہمیں مدد ملے گی اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں ہمیں چاہیے کہ ہم بہت دھیان سے بہت دھیان سے دیکھیں ان کی زندگیوں کو جو بھی غلطیاں انہوں نے کی بنی اسرائیل تاکہ ہم وہ نہ کریں سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ یہ یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا ان کو جو نعمتیں دی گئیں ان کو وہ یاد کرنی چاہیے لیکن کہ ہمیں نہیں یاد کرنی چاہیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت میں پیدا کیا ہمیں آف صلی اللہ کی امت میں پیدا کیا یہ کتنے بڑے نعمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل القرآن میں سے بنایا ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا ہے جو آس وآلہ وسلم کی شفاہ کے مستحق ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نمو ذکر کرو اور ابتہ جب آپ کسی کا تحفہ یاد کرتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ اس کی قدردانی کرتے ہیں جب آپ تحفہ یاد نہیں کریں گے تو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے اور اس طرح ہمارے کلچر میں بھی آنا چاہئے ہمیں ہم سب کو بدا مسلمان ہیں لیکن ہمیں ایک دوسرے کو نمائن بھی کروانا چاہئے کہ کیا آپ اپریشیٹ کریں گے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا کلام آپ کو دیئے ہم جب بھی اس کتاب کو یاد کریں اس کے بارے میں بات کریں تو ہمیں ایک نئے حساس آنا چاہئے as a gift کے طور پر آس وآلہ وسلم کا آنا بھی ہمارے لئے بہت بڑا gift ہے اور پھر اللہ فرماتے ہیں اُسْکُرُونِ عَمَتِيَ اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُ بِعَهْدِي اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ سو اب جب تم میرا اس نعمت کو یاد کروگے تو اس کے جواب میں کیا ہوگا تو تم جو عہد مجھ سے لیے گئے تھے ان کو پورا کرو اپنے عہدوں کو پورا کرو اور جب تم ایسا کروگے تو پھر میں بھی اپنا عہد جو ہے وہ تم پر پورا کروں گا اور اُوْفِ ہی اپنے مجزوم ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے یہ کیا تو پھر اس کے جواب میں میں بھی یہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا promise تھا کیا عہد تھا ان کے پر دو دو عہد تھے اس دنیا کا عہد اور آخرت کا عہد اس دنیا کا promise یہ تھا کہ اگر انہیں تورات پر عمل کیا تو ان کو رزق اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی دیں گے اور نیچے سے بھی یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا یعنی اگر تم اس کتاب پر عمل کروگے تو میں تمہاری دنیا جو ہے وہ جنت بنا دوں گا میں تمہیں سب کچھ دوں گا اب ادھر لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہاں پر خود فورمولہ بتا رہے ہیں میری guidance پر عمل کرو دنیا دیکھو کیسے ہوتی تمہارے پاس تو میں ویسی ہی دے دوں گا تو میں اس کی پیچھے بھاگنا بھی نہیں پڑے گا اور پھر آخرت کا عنام یہی سیم چیز ہم پر بھی ہے ہمیں بھی یہی عہد کیا گیا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں ان سے جو امان لائے اور اس ساتھ میں لگے فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس زمین پر جو مومینین کو خلافت دیں گے اور اس کے بعد ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی ایسے ہی چلتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر سٹل کریں گے اور ان کا جو خوف ہوگا وہ خوف اللہ تعالیٰ ان کی دلوں سے نکال دیں گے ابھی بتا ہے ہمارے کیا حالات ہے ابھی بھی ہماری امت جو ہے وہ خوف میں اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا راہ نجات ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ آسان کر کے بتا رہے ہیں دیکھیں آپ اور میں اس کے بارے میں تقریر جتنی مرضی کر لیں وہ ایک بات ہے لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی بات کریں اپنا کلام کریں یہ ایک الگی بات ہے اس امت کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کے طرف واپس آئے اللہ تعالیٰ کی مععظہ کے طرف اللہ کی نصیحت کے طرف جو کہ قرآن خود ہے اور دیکھیں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں آپ دیکھیں اگر صرف آپ ایک ہی پیج پر تدبر کر لیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف ایک پیج پر یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے تو ہمارے لئے آسان ہو جائے گا جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اس پر عمل کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ جو انہوں نے ہم سے عہد کیا تو وہ بھی پورا کریں گے اللہ حافظ پر اللہ حافظ پر اللہ حافظ پر